بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسانی تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں بڑے بڑے سلطانوں نے نہ صرف بہادری اور دلیری کے ساتھ حکومت کی بلکہ ایک بہادر اور دور انتیش نظر کے ساتھ ساتھ وہ بہت ذہین اور اقل مند حکمران تھے تاریخ میں بے شمار سلطان آئے جنہوں نے اپنے حصے کا کام کیا اور گزر گئے لیکن ان میں سے چند سلطان ایسے ہوئے جنہوں نے اپنی زندگی اسلام اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دی تھی یہ قیامت تک اپنا نام زندہ کر گیا ہے سب سلطانوں نے بہادری، اقل مندی، دلیری اور حکمت عملی سے حکومت کی اور دشمنوں کے علاقوں کو دن رات فتح کیا اور ایک قبیلے سے شروع ہونے والی اسلام کی خاطر جنگ نے کئی لاکھ مربع کلومیٹر پر اپنی سلطنت کو پھیلا دیا تھا ان سلطانوں میں بہت سے ایسے سلطان گزرے جو بہت اور بڑے بڑے جنگ جو تھے لیکن ان میں سے کچھ ایسے سلطان بھی تھے جو نہ صرف بہادر اور بڑے جنگ جو تھے بلکہ بہت زیادہ اقل مند بھی تھے ان کی اقل مندی کا پتہ اس وقت چلتا تھا جب ان کے سامنے ایسے ایسے مقدمات لائے جاتے جن کو بڑے بڑے قاضی صاحب جنہوں نے کئی سال بڑے بڑے مدرسوں میں منصف کا علم حاصل کرنے کے بعد اس عوضے پر پہنچے تو بہت دفعہ ایسے پیچیدہ مسائل اور مقدمات ہوتے کے انسان کا دماغ چکرا کر رہ جائے ایسے انوکے اور اقل کو دنگ کر دینے والے مقدمات جب یہ قاضی بھی حل نہ کر سکتے جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بہ آسانی چند ہی لموں میں حل کر لیتے اور جب وہ ان مقدموں کا فیصلہ کرتے تو وہ قاضی بھی حیران ہو جاتے کہ اس طرح کا علم حاصل کرنے سے نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ہمدرد سلطانوں میں سے ہر ایک نے الگ الگ اسلام کو پھیلانے اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کو لوگوں تک پہنچانے میں اپنا اپنا کردار ادا کیا جن میں ایک بہدر بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بھی سر فرست ہے اللہ تعالیٰ نے جو کام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سے لیے وہ بہت کام مسلمان سلطانوں سے لیے گئے سلطان نہایت اقل مند اور دلیر انسان تھے جس کا ثبوت تاریخ سے ملتا ہے حتیٰ کہ یورپی تاریخ دان بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو مسلمانوں کا ایک عظیم ترین ماہر جنگ جو اور بہدر انسان سمجھتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ بڑے بڑے جنگی محاضوں اور لوگوں کے انوکھے اور پیچیدہ مقدمات کو حل کرنے میں گزرا ان کے بارے میں مشہور تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے محل میں کوئی بھی شاہی منصف یا قاضی صاحب موجود نہیں تھا جب بھی کوئی مقدمہ یا کوئی مدعی اپنا مسئلہ لے کر آتے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ان کے مقدمے کو سنتا اور بڑی ہی اقل مندی اور انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ کرتا تھا اس کے علاوہ ایسے مقدمات جو کہ کوئی قاضی حل نہیں کرتا تھا تو وہ قاضی خود جواب دے دیتا اور ان لوگوں سے کہتا کہ آپ کا یہ مقدمہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی عدالت میں لے جائیں کیونکہ میں اس مقدمے کو حل کرنے سے قاسر ہوں اور سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ایسے مقدمات ہیں جو بڑے بڑے قاضی حل نہ کر سکے لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی نصرت اور اپنی اقل کو استعمال کرتے ہوئے ان مقدمات کا سوفی سے درست حل نکالا ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک ایسا مقدمہ آیا جو اپنی ہی نوئیت کا بہت منفرد اور انوکھا مقدمہ تھا اور اس مقدمے کا فیصلہ سلطان نے اتنی اقل مندی اور ذہانت سے کیا کہ جس کو دیکھ کر تمام درباری حیران و پریشان ہو گئے اور وہ مقدمہ کچھ اس طرح کا تھا کہ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنے محل کی چھت پر چہل قدمی کر رہے تھے سلطان کو خبر ملی کہ مسرکی سرد کے قریب سلطان کے بازار کی طرف تاجروں کا بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے اور اس قافلے پر سلیبی حملہ کر کے ان کا سامان لوٹنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اس سے پہلے ہی منصوبہ بندی بنا چکا تھا ان سلیبیوں کی گھاٹ کی اوپر گھات لگا کر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے اور تاجروں کا قافلہ باحفاظت مصر کے بازار میں پہنچ جائے گا اور اپنا سامان تاجر وہاں آ کر بیچیں گے سلطان معظم اپنے سب سے قریبی وزیر علی بن صفیان سے اسی بات پر غور کر رہے تھے کہ نیچے سلطان نے دیکھا کہ اچانک ایک عورت سلطان کے دروازے پر شور مچاتی ہوئی آ گئی اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کی حالت کو دیکھ کر محل کے دروازے پر موجود سپاہی نے اس عورت کو واپس جانے کا کہا لیکن وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں سلطان سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا کہ دروازے پر موجود سنتری اور اس عورت کے درمیان بحث چل رہی تھی سلطان نے اپنے ایک محافظ کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس عورت کو ایک چادر میں لپیٹ کر میرے دربار میں حاضر کرو سپاہی گیا اور اس عورت کو ایک چادر میں لپیٹا سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ اس وقت اپنے دربار میں پہنچ چکے تھے سلطان کے سامنے اس عورت کو حاضر کیا گیا سلطان صلاح الدین آیوبی اپنی نشست پر بیٹھا ہوا تھا آپ کے ساتھ دو محافظ کھڑے ہوئے تھے اس نوجوان حسین و جمل عورت نے رو رو کر اپنا برا حال کر دیا تھا تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد سلطان نے اس عورت سے کہا تمہارے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہوا ہے کہ تم اس قدر چکھ و پھکار کر رہی ہو اے خاتون تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے جو تم اس حالت میں میرے دربار میں حاضر ہوئی تو وہ عورت دوبارہ رونے لگی اور کہا سلطان محظم میں ایک فقیر نہیں ہوں بھیک مانگ کر ہم اپنا گزر بسر کرتے ہیں ہماری زندگی خانہ بدوشوں کی زندگی ہے کبھی ایک جگہ جھوپڑی لگاتے ہیں تو چند دنوں بعد پھر دوبارہ کسی اور جگہ پر جھگی نمہ جھوپڑی لگاتے ہیں بعض اوقات ہم جس جگہ جھوپڑی لگاتے ہیں تو وہ جس کی ملکیت ہوتی ہے وہ ہمیں وہاں سے اٹھا دیتا ہے اور یا پھر ہم سے بیجا کام لیتا ہے ہماری زندگی کسی امتحان سے کام نہیں لیکن ہماری اتنی مشکل زندگی ہونے کے باوجود آپ کی ریایہ میں ایسے لوگ موجود ہیں اپنا مدہ بیان کرو آخر تمہارے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے اللہ پر بھروسہ رکھو میں انصاف کے علاوہ کبھی کوئی فیصلہ نہیں کرتا اور انشاءاللہ تمہیں ہر لحاظ سے انصاف ملے گا یہاں ہر امیر غریب فقیر چاہے کسی بھی ذات پات کا کیوں نہ ہو انصاف ضرور ملتا ہے تو وہ عورت کہنے لگی سلطان معظم میں آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں پھر وہ روتے ہوئے بتانے لگی سلطان معظم ہم نے جانوروں پر اپنا سامان لاد کر چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر جا کر پڑاؤ کیا جہاں زمین ڈھلوان اور ریتلی تھی وہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں لوگ اپنی کھیتی صرف بارش سے ہی کرتے تھے کیونکہ وہاں کمے کا پانی بہت زیادہ گہرا ہوتا اور اتنا پانی وہ لوگ اس کمے سے نہیں نکال سکتے جس سے کھیتی باری ہو سکے اس کمے سے صرف پانی پینے کا ہی نکالا جا سکتا ہے جہاں ہم نے پڑاؤ کیا وہاں کئی سالوں سے بارش نہیں ہوئی جس کی وجہ سے لوگوں کی کھیتیاں تباہ ہو گئی ہیں ہمیں پڑاؤ کیا ہوئے ابھی چند دن ہی گزرے کے اچانک اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا ریتلی جگہ پر پانی موجود تھا لوگوں نے اس پانی کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے بند لگانا شروع کر دیئے لیکن ہوا یوں کہ اس طفانی بارش میں ہمارا خچر جو کہ ہمارے خیمے کے ساتھ باندھا ہوا تھا وہ طفانی بارش کے ڈر کی وجہ سے زور لگاتا رہا اور وہاں سے رسی توڑ کر کہیں بھاگ گیا چونکہ ہم بھیکاری لوگ ہیں میرا شہر بھیک مانگنے کے لیے ساتھ والے گاؤں میں چلا گیا کے کچھ بھیک مانگ کر لائے جس سے ہم اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکیں میں گھر میں اکیلی تھی وہ خچر ہمارا سب سے قیمتی خچر تھا کہ اس پر ہم اپنا سامان لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے جب میں نے خچر کو اپنی جگہ پر نہیں پایا تو میں اس کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر دوڑنے لگی میرے چونکے چھوٹے چھوٹے بچے تھے میں نے ان کو اپنے خیمے میں چھوڑا اور خچر کی تلاش میں نکل پڑی چلتے چلتے ایک ڈھلوان کی اوپر چڑی تو مجھے ایک جگہ نظر آیا کہ ایک بندہ پانی جمع کی ہوئی جگہ سے پانی نکال کر اپنے کھیتوں میں ڈال رہا تھا میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے میرے خچر کو یہاں کہیں جاتے ہوئے دیکھا میں چلتی چلتی اس کے قریب گئی تو میں نے اس آدمی سے پوچھا بھائی کیا آپ نے یہاں سے ہمارے خچر کو جاتے ہوئے دیکھا تو اس آدمی کی پہلی نظر جب مجھ پر پڑی تو وہ مجھے للچائی نظروں سے دیکھنے لگا اسے نہیں پتا تھا کہ خچر کس طرف گیا لیکن اس نے مجھے ایسا راستہ بتا دیا جو کسی عجیب سی ڈھلوان جگہ پر جاتا تھا اس نے کہا کہ اسی طرح تمہارے خچر کے نشانات جاتے ہیں میں اسی طرف چل پڑی چلتے چلتے میں گہری جگہ پر پہنچ گئی جب میں پہنچی تو وہاں کوئی خچر موجود نہیں تھا لیکن جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ آدمی جو کہ اپنے کھیتوں کو پانی لگا رہا تھا اور جس نے مجھے اپنے خچر کے بارے میں غلط راستہ بتایا تھا وہ میرے پیچھے آ گیا تھا میں نے اسے پوچھا کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو اور تم نے یہاں خچر کا کہا ہے یہاں خچر تو نہیں ہے تو اس نے کہا کہ مجھے تمہارے خچر کا کچھ نہیں معلوم میں صرف تمہیں ایک سنسان جگہ پر لے کر آنا چاہتا تھا یہاں اس جگہ پر ہم دونوں کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے لہٰذا کسی کو بھی شک نہیں ہوگا تم شکل سے بہت ہی خوبصورت ہو اور میں تمہارے جسم سے لطف اٹھانا چاہتا ہوں اس نے مجھے زنا کی دعوت دی اور اس کے بدلے میں مجھے اس نے خچر کی قیمت کے برابر سونے کے سکے دینے کا وعدہ کیا اور کہا کہ میں تجھے اپنا ایک قیمتی گھوڑا دوں گا اور اگر تم چاہتی ہو کہ اس سے بھی زیادہ مال تجھے ملے تو تجھے ہر رات میرے ساتھ گزارنی پڑے گی تاکہ تم مجھے لطف دے سکو اور میں اس کے بدلے تمہیں دینار دے سکو میں بہت بڑا ذمیدار ہوں اور ساتھ میں اس نے کہا کہ اگر تم پیار سے میری باتیں مانو گی تو تمہارا فائدہ ہے نہیں تو میں تمہارے ساتھ زبردستی بھی کر سکتا ہوں میں نے اسے کہا کہ ہم فقیل لوگ ہیں بھیک مانگ کر کھاتے ہیں خانہ بدوش ہیں ہمارا ایک جگہ ٹھکانہ نہیں مجھے مانگنے کی کیا ضرورت تھی میں اپنا جسم تمہارے حوالے کبھی نہیں کر سکتی میں اپنے شہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی اور نہ ہی اپنے خدا کو ناراض کر سکتی ہوں لیکن وہ آدمی طاقتور تھا میرے انکار کرنے کے باوجود اس نے مجھے وہاں سے جانے نہیں دیا اور وہ آ کر میرے جسم کے ساتھ چمٹ گیا میں نے اسے اپنے ہاتھ چھڑانے کی پوری کوشش کی لیکن اس نے مجھے وہاں سے جانے نہیں دیا اور اسی سنسان جگہ پر میرے کپڑے اتار کر میرے ساتھ بدکاری کرتا رہا بہت دیر تک وہ میرے ساتھ بدکاری کرتا رہا جب اس کی حوث پوری ہو گئی تو اس نے مجھے چھوڑ دیا میں نے روتے اور چکھتے ہوئے اپنے کپڑے دوبارہ پہنے اور وہاں سے سیدھا اس ساتھ والے گاؤں کے کازی صاحب کے پاس گئی اور اس ساری صورتحال کے بارے میں بتانے کی پوری کوشش کی لیکن کازی صاحب نے میرے ساتھ ہوئی زیادتی کو نہیں دیکھا بلکہ اس نے میری شکل و صورت اور میرے لباس کو دیکھا اور کازی نے مجھے وہاں سے دودھکار کر نکال دیا اور کہا کہ میں اتنا گزرا کازی نہیں ہوں کہ بیکاریوں کے بھی آم مقدمے میں ہی سنوں گا اس کے سپاہیوں نے مجھے وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا اب میرے پاس اور کوئی راستہ موجود نہیں تھا لہٰذا مجھے اور کوئی راستہ جب نہ دکھائی دیا تو مجھے مجبورا اتنا لمبا سفر طے کر کے آپ کے دربار میں حاضر ہونا پڑا ابھی یہ ساری صورتحال وہ عورت بتا ہی رہی تھی اتنے میں سلطان کے سپاہی ایک آدمی کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ رہ کے سامنے لائے اور اس آدمی کا بھی کچھ اسی طرح کا قصہ تھا اس نے جسم پر ایک چادر لپیٹی ہوئی تھی جب اس عورت نے پلٹ کر دیکھا تو یہ وہی نوجوان آدمی تھا جس نے اس بکارن کے ساتھ سنسان جگہ پر زیادتی کی تھی جب اس عورت نے اس آدمی کو دیکھا تو چھکنے چلانے لگی اور کہا سلطان محظم یہی وہ بد کردار وحشی انسان ہے جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کی الفاظ سن کر وہ آدمی بھی چھکنے چلانے لگا اور کہا سلطان محظم میں آپ کے پاس اسی عورت کی شکایت لے کر آیا تھا میں اپنے کھیتوں میں پانی لگا رہا تھا کہ اس کی نظر میری ایک خوبصورت گھوڑی پر پڑی تو اس نے مجھے کہا کہ تم اپنی حوث میرے جسم سے مٹھا لو اور یہ خوبصورت گھوڑی مجھے دے دو جب میں نے اس بکاری عورت کی دعوت قبول نہ کی تو اس نے کہا کہ میں تم پر زیادتی کا الزام لگا کر اپنا مقدمہ لے کر کازی صاحب کے پاس جاؤں گی اور تمہیں ذریل و رسوہ کروں گی لہٰذا یہ مقدمہ لے کر آپ کے پاس آگئی یہ مقار عورت جھوٹ بول رہی ہے سلطان معظم آپ انصاف کریں کہ ایک طاقتور اور خوشباس نوجوان ایک بھکاری عورت کے ساتھ کیسے اپنا مو کالا کر سکتا ہے میری خوبصورت اور حسین و جمیل بیوی ہے اب آپ ہی بتائیں کہ میں اس عورت کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ حیران و پریشان بیٹھا تھا کیونکہ دونوں کے پاس کوئی ٹھوز ثبوت نہیں تھے جس سے صاف صاف ظاہر ہو سکے کہ ان دونوں میں سے کون مجرم ہے اور کون مظلوم ہے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس آدمی کے جسم پر لپٹی ہوئی چادر اتاری جائے سلطان کے حکم پر سپاہی نے اس آدمی کے جسم پر لپٹی ہوئی چادر اتار دی اب سلطان نے اس آدمی کو ہر طرف سے بغور دیکھا اور کچھ دیر سوچنے میں مصروف ہو گئے تھوڑی دیر گزرنے کے بعد پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ایک کنیز کو بلایا اور حکم دیا کہ اس عورت کے جسم سے چادر ہٹا دی جائے جب اس عورت کے جسم سے سلطان کے حکم پر چادر ہٹائی گئی تو سلطان نے اس عورت کو بغور دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر کنیز کو حکم دیا کہ اس عورت پر دوبارہ چادر لپٹی جائے چادر لپٹنے کے بعد سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ بڑے حیران و پریشان ہو گئے کہ ان دونوں میں سے آخر سچا کون ہے کس نے کس کے ساتھ زبردستی کی ہے اور کون جھوٹا اور مکار ہے سلطان نگاہیں جھکائے تھوڑی دیر سوچنے میں مصروف ہو گئے تمام درباریوں کا مرکز سلطان صلاح الدین آیوبی تھا تمام لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ آخر سلطان اس مقدمے کا فیصلہ کیسے کرے گا کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا کیا عورت بدکار ہے جس نے قیمتی گھوڑی کے لالچ میں اس آدمی کو اپنے جسم کا لالچ دیا یا پھر وہ مرد واقعے میں بد کردار ہے جس نے عورت کے ساتھ دھوکے کے ساتھ ویران اور سنسان جگہ دیکھ کر بدکاری کی یہ سوال لوگوں کے دلوں میں تھا اتنے میں سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس نوجوان آدمی کو پکڑ کر زندان میں ڈالو اور اس کو بری طرح پیٹا جائے اور اس عورت کو سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ نے بائزت بری کرنے کا حکم دیا تمام درباری سپاہی اور وزیر حیران و پریشان ہو گئے کہ سلطان صلاح الدین آیوبی نے بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی گواہوں کے بیانات کے کیسے یہ فیصلہ سنا دیا دربار میں بیٹھا ہر درباری سپاہی کماندار اور وزیر اس قدر حیران تھے کہ سلطان نے یہ سب کیسے کر لیا چونکہ کسی بھی مقدمے کے حل کے لیے دوا یا ٹھوز ثبوت کا ہونا ضروری ہوتا ہے لیکن یہاں پر نہ کوئی گواہ ہے نہ ہی کوئی ٹھوز ثبوت سامنے آیا جسے کسی کماندار وزیر یا درباری نے دیکھا لیکن پھر بھی سلطان نے اس بیکاری عورت کی حق میں کیسے فیصلہ کر دیا کس ثبوت کی بنا پر اس بیکاری کو رہا اور اس ذمہ دار کو زندان میں قید کر دیا اتنے میں وہ عورت بولی سلطان معظم بشک یہ میں ہی جانتی ہوں کہ آپ نے انصاف پر مبنی فیصلہ کیا لیکن یہ سوال میرے دل میں بھی ابھی تک ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں سچی تھی اور وہ نوجوان جھوٹ بول رہا تھا تو سلطان صلی اللہ علیہ اپنے ایک خاص دب دبے کے لحظے میں کہنے لگا کہ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس کے کپڑوں کو بغور دیکھا تو جب میری نظر اس کے جسم پر پڑی تو اس کے جسم پر سینے سے کپڑے پھٹے ہوئے تھے یعنی ایسے لگا تھا کہ کسی نے اس آدمی سے اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کے کپڑوں کو کھینچا ہو اور جب میں نے تیرے کپڑوں کو دیکھا تو پھر اسی وقت میری نظر تیرے کپڑوں پر پڑی تو تیرے کپڑے پیچھے سے پھٹے ہوئے تھے اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی بھاگتے ہوئے آدمی کو پیچھے سے کسی نے پکڑا ہو اور پکڑتے ہوئے اس کے کپڑے پھٹ گئے ہوں جب میں نے یہ دونوں چیزیں دیکھیں تو مجھے اسی وقت پتا چل گیا کہ اس آدمی نے جب آپ کو زنا کی دعوت دی اور آپ نے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا تو اس نے آپ کو پکڑنے کی کوشش کی اور آپ نے بھاگنے کی اور پھر پکڑتے ہوئے جب اس نے آپ کے کپڑوں سے پکڑا تو آپ کے کپڑے پیچھے سے پھٹ گئے اگر کپڑے آگے سے پھٹے ہوتے تو شاید میری سمجھ میں نہ آتا لیکن جب میں نے دیکھا کہ کپڑے پیچھے سے پھٹے ہوئے تھے مجھے پتا چل گیا کہ اس عورت کو پیچھے سے پکڑا گیا اور جب میں نے اس کے کپڑے دیکھے تو مجھے اس وقت محسوس ہوا کہ یہ کپڑے اس وقت پھٹ سکتے ہیں جب کوئی آدمی خود کو کسی دوسرے سے آزاد کرانے کی کوشش کرتا ہے یعنی کہ اس نوجوان نے جب تمہیں پکڑا تو تم نے اس سے آزاد ہونے کی کوشش میں اس کے کپڑوں سے پکڑا تو اس کے کپڑے سینے سے پھٹ گئے اور مجھے ان چیزوں سے پتا چل گیا کہ میرے سامنے یہ جو نوجوان کھڑا ہے یہ جھوٹا مکار اور دھوکے باز ہے واقعے میں یہی مرد گنے گار ہے اور تم ساتھ سے بول رہی ہو سلطان صلی اللہ علیہ کے اس اقل مندانہ فیصلے کو دیکھ کر تمام لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ سلطان صلاح الدین آئیوبی نے کتنی اقل مندی سے اتنے بڑے مقدمے کو بہ آسانی حل کر دیا پھر سلطان نے اس وقت قاضی کی طرف سپاہی بیجا جس نے عورت کو اپنی عدالت سے دھکے دے کر نکالا تھا سلطان کی حکم پر قاضی اس سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا سلطان صلاح الدین آئیوبی نے جب اس قاضی سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا جی سلطان معظم مجھ سے غلطی ہوئی میں نے اس کو بھیکاری سمجھ کر اپنی عدالت سے دھکے دے کر نکلوا دیا تو سلطان نے اسی وقت اس قاضی کو عہدے سے بر طرف کر دیا اور اس کو چھ ماہ کے لیے زندان میں بند کر دیا گیا اور اس عورت کو سلطان صلاح الدین آئیوبی رحمت اللہ علیہ نے باعزت رہا کروا دیا اور اس نوجوان آدمی کو جس نے عورت کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کو مقررہ دن پر اپنے مو سے اعتراف جرم کرنے کے بعد ایک میدان میں تمام لوگوں کے سامنے شریعت کے مطابق سزا دی گئی اور اسی طرح سلطان صلاح الدین آئیوبی کی سلطنت میں اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر سلطان صلاح الدین آئیوبی رحمت اللہ علیہ کے دور میں کوئی عورت آدھی رات کو بھی باہر نکلتی تو اسے کسی بندے سے تو کیا کسی جانور یا پرندے سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ ہر چرند پرند ہر انسان کو پتا تھا کہ اگر کسی نے اس عورت کی طرف بری نظر سے دیکھا تو سلطان ان کی آنکھیں نکال کر رکھ دے گا سلطان صلاح الدین آئیوبی رحمت اللہ علیہ کا تاریخی کول تھا کہ اگر کوئی شخص نماز روزے میں کتاہی کرتا ہے تو یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ اسے معاف کرتا ہے بخشتا ہے یا اس کو سزا و جزا دے گا لیکن میری اس سلطنت میں اگر کوئی شخص بدکاری جھوٹ فریب چوری کرے گا تو اسے اپنے کیے گے جرم کی سزا ضرور ملے گی کیونکہ اس سلطنت میں ہونے والی کوئی برائی بدکاری جھوٹ چوری چکاری ان سب کی ذمہ داری میری ہے کیونکہ اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے لہٰذا میں ایسے لوگوں کو ان کے کیے کی سزا دنیا میں دوں گا اور آخرت میں اللہ ان سے الگ حساب کتاب لے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ جب حکمران نیک عادل بہادر اور خدا سے ڈرنے والا ہو تو اس کی سلطنت میں تمام برائیاں آہستہ آہستہ اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہیں کیونکہ جب برائی کرنے والا نہیں ہوگا تو برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے